اسلام علیکم نظرین میں ہوں سجادت کا نیازی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظرین بہت سے لوگ ایک بات کہہ رہے تھے کہ حامد بیر کو کیوں پروگرام چھوڑنا پڑا اور اس کے ساتھ ملیہ حاشمی کو بھی پروگرام چھوڑنا پڑا لیکن اب اس وقت ہم گفتگو کرنے والے ہیں ویڈیو کلپ شیئر کرنے والے ہیں حامد بیر کا ایسا تلکہ خیز ویڈیو بیان آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں جس طریقے سے حامد بیر نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے پردہ اٹھا ہے اور ان کو ننگا کیا ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ حامد بیر نے نواز شریف لادلے اور اس کے سہولتکاروں کو کس طریقے سے ننگا کیا ہے پھر اس پر مزید بات کرنے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر تانہ کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ لادلے ہیں اس وقت تانہ وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے لادلہ بننے کی کوشش کی لیکن وہ لادلہ نہیں بنے اور لادلہ اب کون دینا ہے تانہ ہمارے ب تو بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے شباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں بڑا ایک رول پلے کیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شباز شریف صاحب کو مسلط کرنے میں بلاول صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بڑا رول پلے کیا آج بلاول صاحب کہتے ہیں یہ مہنگائی لیگ ہے مسلم لیگ دراصل مہنگائی لیگ ہے بھائی آپ اس کے وزیر خارجہ تھے اس کی حکومت کے اور آپ نے قومی سمبلی میں فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ شباز شریف اتنے مسلم لیگ نون کے وزیر پیپلز پارٹی کے ہیں تو پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی لادلہ بننے کی اور مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لادلہ بن گئی ہے اور اب پیپلز پارٹی نہیں بن پا رہی ہے تو وہ اب تنقید کر رہی ہے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ ایک لیسنس دے دیں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ وہی غلط کام جو ہے وہ آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کریں دیکھیں ایک فرق ہے اس وقت جو طریقہ انصاف ہے وہ تنقید کر رہی ہے کہ جی سائف کیس جو ہے وہ ابھی تک اس کی اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور سازش ہو رہی ہے اور بلاول صاحب جو ہم ان کو لادلہ قرار دے پیپلز پارٹی نے بھی پوری کوشش کی کامیاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہو گئی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے زیادہ کمپرومائزز کر لی ہیں تو ٹھیک ہے اگر لڑ رہے ہیں تو لڑنے دیں ان کو ہمارے کے چاہتے ہیں رانہ سناولہ صاحب میر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہم پنجاب میں ایک سو اکتالیس میں سے ایک سو بیس پچیس ہ نکالیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون خود ہی حکومت اپنی بنائے گی اگر اتنا ہی پنجاب ان کے پاس ہے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب فوکس کریں پنجاب پہ اگر پنجاب پہ اتنا ہولڈ ہے تو پھر بلچتان میں سندھ میں جا کر اتحاد بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ شکر کریں کہ رانہ سناولہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم پنجاب میں ایک سو اکتالیس میں سے ایک سو اکسٹھ سیٹیں نکالیں گے انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک سو بیس یا ایک سو پچی نکالیں گے تو دیکھیں یہ سیاست دان اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن رانہ سناولہ صاحب جو ہے نا وہ آپ کو مانے گے تو نہیں آپ کے سامنے لیکن ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں نواز شریف نے رانہ سناولہ صاحب سے پوچھا اور یہ میٹنگ لاہور میں ہوئی رانہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ بڑے مجھے پور اعتماد نظر آ رہے ہیں لیکن یہ استحقام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ جب میں لندن میں تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسلم لیگ نون میں آنا ہے لیکن وہ تو استحقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں تو یہ کیا چکر ہے تو رانہ صاحب نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں یہ اگر استحقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی لڑیں گے تو آئیں گے ہمارے پاس ہی تو اس کے بات جو گفتگو ہوئی وہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی اس پر ابھی تک کوئی سیٹس فیکٹری جواب نہیں دیا پھر جو مسلم لیگ نون کے پی کے صدر ہے جناب امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب نے بھی کچھ باتیں شیئر کی ہیں شباز شریف صاحب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر رانہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سو اکتیالیس پنجاب کی جو سیٹیں ہیں قومی سملی کی اس میں سے ہوئے ایک سو پچیس مسلم لیگ نون لے کے چلی جائے گی تو پھر وہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو چالیس پچاس الیکٹیبلز بڑے بڑے جو گادری الیکٹیبلز جو استحقام پاکستان پارٹی میں شامل کروایا گئے ہیں تو کیا یہ ہار جائیں گے جو تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھے کس طریقے سے حامد بیر اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کے سہولتکاروں خاص طور پر نواز لادلے کو جس کو دبردستی مسلط کرنی کی کوشش کی جاری ہے اور ننگا کیا اس سے پہلے بھی مسلسل ننگا کرتے جا رہے تھا اور ان کے ایسے ایسے جو پلین ہیں ان سے پردہ اٹھا رہے تھے جو یہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے اور نواز شریف اور اس کے جو سہولتکار ہیں وہ مسلسلسی کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حامد بیر کو چپ کر آیا جائے اور حامد بیر کو اب اس کی جو ہے سزا مل گئی ہے حامد بیر کو اس کا انجام مل گیا ہے سچ بولنک کا جو ہے سزا مل گئی ہے اور حامد بیر کو اپنے پروگرام سے ہاتھ دونے بڑے ہیں اور حامد بیر جس طریقے سے کہا تھے کہ استقامی پاکستان پارٹی اور نواز شریف کی مرانا سنولک گفتگو بھی بتا رہے تھے کہ اس طریقے سے کہ استقامی پاکستان پارٹی جو کی بی ٹیم ہے پرویس کٹک کی بی ٹیم جو بنائی گئی ہے یہ ساری جو ہیں مسلم لیگ مون میں برج ہو جائیں گی صرف اور صرف فیصلہ اس وقت جے ہوا ہے کہ نواز شرط لادلے کو پاکستان پر مسلط کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان پر جان شرانی ہے عمران خان کا جو خوف ہے ان پر تاریہ اور عمران خان کی حکومت جس طریقے سے گرائے گی اس کے بعد مستوصل سادشی کی گئی ایک پر پھر پاکستان کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو طاقت کی بلبوت پر جس طریقے سے دبانے کی کوشش کی جائے رہے ہیں عوام پر جو ظلم اور زیادتی کی جائے ہیں جس صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ نواز لادلے کو پاکستان میں مسلط کرنا ہے کسی نے کسی طریقے سے اپنی جان بچانی آئے اور نواز شریف آپ نے دیکھنی ہے پرویس فٹک استقام پاکستان پارٹی اور بہت سے الیکٹربل بھی آئی گے جو پہلے کھلاڑی ہمیشہ سے آتے ہیں اور ان کو پہلے سے جار کی جاتا ہے باپ کی طرح ایمکیوں کے طرح وہ بھی نواز شریف کا ساتھ دیں گے اور ایک بار پھر نواز شریف کو پاکستانی عوام پر دبردستی مسلط کرنے کی کوشش گئے جائے گی ایک بار پھر پاکستان کے بائیس پچیس کروڑ عوام جو ہے اس کے حق پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا جائے گا یہ ہے پاکستان کے نظام نظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اجویر کے قفتگو کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کومنٹ دور لیے کریں ویڈیو اچھے لگے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک لائے لیں زیادہ زیادہ چکرے تھانک فر واشنگ اللہ حافظ